بیگم کلسم نواز کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے والے سیاسی رہنماؤں نے انہیں زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے ماں بہنیں پورے ملک کی سانجی ہوتی ہیں ہمیں ان کی ہمیں بڑا افسوس ہے کہ جن حالات میں ان کا انتقال ہوا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جھگا دے اور ہمیں اس حوصلہ من خاتون جو کہ اب ہم میں نہیں رہی ہیں ہم ان کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے وہ ایک پرعظم اور باستقامت خاتون تھی غیر سیاسی خاتون ہونے کے باوجود ان کا جو کنٹریبیوشن تھا ان کی جو خدمات تھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انہوں نے جمہوریت کے لیے اس وقت وہ مہدان میں نکلی جب تمام پارٹی جو ہے زیر عطاق تھی پوری فیملی جیلوں کے اندر تھی ظلم کے پہاڑ توڑ رہا تھا پروید مشرف کا مارش اللہ انہوں نے اس کو لذکارا اور ان کو شکست دی وہ ایک نہائی تھی دلیر خاتون تھی ہمیشہ انہوں نے اپنے گھر کو بھی سنبھالا اور جب ضرورت پڑی تو سیاست کو بھی سنبھالا میرے خیال سے ان کے خدمات وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا مہترمہ کلسوم نواز صاحبہ صرف اپنے پارٹی کے لیے نہیں ہے اور میں پورے پاکستانی قوم کے لیے پوری جمہوریت پسندوں کے لیے بہت بڑا دچکہ ہے بہت بڑا علمیہ ہے اس کے روز خط ہو جانے سے مرہومہ کلسوم نواز نے پاکستان کی جمہوری جدوجہد کی تاریخ میں اپنا نام درکشہ لفظوں سے اپنے عمل کے ذریعے لکھوایا ہے